دہ ریڈ ٹرپ ایک سمیہ کی بات ہے ایک آدمی تھا جو لوہے کے تاروں سے بنا ریڈ ٹرپس بیچا کرتا تھا وہ ان ریڈ ٹرپس کو بنانے کے لیے مٹیریل کو کبار کی دکانوں سے بھیک مانگ کر بناتا تھا لیکن پھر بھی بیچارے کا یہ چھوٹا سا بزنس اچھا نہیں چلتا تھا سو اسے بھیک مانگ کر یہ چھوٹی موٹی چوری کر کے اپنا گزارہ کرنا پڑتا تھا اس لیے اس بیچارے کی حالت ہمیشہ خراب ہی رہتی تھی وہ فٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا اس کے آنکھوں میں کھانے کی بھوک ساف جھلکتی تھی اور اس کے گال اندر دھست چکے تھے لیکن ایک دن یہ آدمی بہت ہی گہری سوچ میں پڑ گیا وہ ایسے ہی اپنے ریڈ ٹرپس کے بارے میں سوچ رہا تھا تب ہی اچانک سے اسے یہ احساس ہوا کہ یہ ساری دنیا کچھ نہیں بلکہ ایک بہت ہی بڑا ریڈ ٹرپس ہے یہ دنیا کی ایکزسٹنس کا صرف ایک ہی پرپرس ہے کہ یہ بیٹ بن کر لوگوں کو اپنے جال میں فساتی ہے یہ لوگوں کو بیٹس یعنی لالچ دیتی ہے امیری کا پیسوں کا خوشیوں کا اچھے گھر کا اچھے کھانے کا اچھے کپڑوں کا ٹھیک بلکل ویسے ہی جیسے ریڈ ٹرپ میں ہم چیز کو رکھتے ہیں اور جیسے ہی بندے کو ان سب چیزوں کا لالچ ہو جاتا ہے تو وہ فس جاتا ہے اور ریڈ ٹرپ بند ہو جاتا ہے اور پھر سب کچھ کتم ہو جاتا ہے یہ دنیا ہمیشہ سے ہی اس کے لئے خوشگوار کبھی نہیں تھی تو یہ اس کا پاس تائم بن گیا کہ وہ ہمیشہ ان لوگوں کے بارے میں سوچتا جو اس خطرناک جال میں فس چکے ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچتا جو ابھی بھی اس بیٹ کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں سو ایک اندھیری شام وہ روڈ پر ٹہل رہا تھا سو اس نے ایک چھوٹا سا گریگ کوٹیج دیکھا وہ کوٹیج کے پاس گیا اور اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا جس سے کہ وہ وہاں رات کو زارنے کے لئے پوچھ سکے دروازہ ایک بوڑے آدمی نے کھولا وہ اس کوٹیج کا مالک تھا اور یہاں اکیلا رہتا تھا نہ تو اس کی بیوی تھی اور نہ ہی بچے اس بوڑے آدمی نے اسے وہاں رات پیتانے کی اجازت دی دی کیونکہ وہ خوش تھا کہ اس کے یہاں کوئی مہمان تو آیا اس بوڑے آدمی نے جلدی سے اپنے آگ کے چولے پر دلیا بنایا اور پھر دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھایا اب دونوں کی کھانا کھانے کے بعد بوڑے آدمی نے اپنا ٹبیک اور رول اس کو پینے کو دیا پھر دونوں نے بیٹھ کر کارٹس کھیلے بوڑا آدمی بہت ہی اچھا اور دیالو تھا اور اس نے بتایا کہ اس کا بھی کبھی اچھا اور بہت ہی خوشحال وقت تھا جب وہ رامسو آئرین مل میں کام کیا کرتا تھا کیونکہ اب وہ بہت بوڑا ہو چکا ہے اور کام نہیں کر سکتا سو اس کی روزے روٹی کے لیے اس نے ایک گائے پالی ہے گائے کا دودھ بیج کر گزارہ ہونے لائک پیسے وہ کما لیتا ہے اور پچھلے ہی مہینے اس نے گائے کا دودھ بیج کر پورے تیس کرونرز کمائے ہیں اب بوڑے بابا اٹھے اور انہوں نے کھرکی کے بگل کی خوٹی سے تنگی ایک پوٹلی اتاری اور اس میں سے تین دس دس کے کرونور کے نوٹ نکالے اور بڑی خوشی سے اپنے مہمان کے سامنے کر دیئے اور اس در راتے ہوئے پھر نوٹوں کو واپس اسی پوٹلی میں ڈال کر خوٹی پر ٹانگ دیا اب اگلا دن ہوا بوڑے بابا پہلے سے ہی اٹھ چکے تھے سو ریڈ ٹرپ مین نے بھی سوچا کہ گھر کا مالک تو اٹھ چکا ہے سو اسے بھی اب اٹھ جانا چاہیے وہ دونوں اب گھر کے باہر نکلے اور بوڑے بابا نے گھر پر تال لگایا اور چابی اپنے جیب میں ڈال دی اور دونوں نے ایک دوسرے کو گوڈ بائی کہا اب بوڑے بابا اپنے راستے چلے گئے اور ریڈ ٹرپ مین اپنے راستے اب ریڈ ٹرپ مین اپنے راستے جا رہا تھا اور اسے چلتے ہوئے قریب ابھی آدھا ہی گھنٹہ ہوا تھا کہ تب ہی اچانک سے اسے ایک خیال آیا اب وہ اسی بوڑے بابا کے کوٹیج کے باہر کھڑا تھا اور وہ کھرکی کے پاس پہنچا اس نے کھرکی کا شیشہ توڑا اور اپنا ہاتھ اندر ڈالا اور کھوٹی سے وہ پاؤچ لے لیا اب اس نے اس پاؤچ میں سے وہ تیس کرونور نکالے اور وہ پاؤچ ٹھیک ویسے ہی ٹانگ دیا جیسے وہ پہلے ٹنگا تھا اور چل پڑا اپنے راستے اب جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا اسے اپنے آپ پر بڑا گروہ اور فکر ہو رہا تھا کہ کیسے اس نے بڑی ہوشیاری اور چلاکی سے ان تیس کرونور کو چورا لیا ہے تب ہی اچانک سے اسے خیال آیا کہ ارے اسے چور ہی کی ہے اور اسے یوں مین ہائیوے سے نہیں جانا چاہیے بلکہ جنگل کے راستے سے ہوتے ہوئے جانا چاہیے جس سے کی کوئی اسے پکڑ نہ پائے اب وہ جنگل میں گھس گیا اور جنگل کی راستے آگے بڑھنے لگا اب کچھ گھنٹی تو وہ صحیح راستے چلتا گیا چلتا گیا اور جنگل کی اندر جاتا گیا لیکن جنگل کی اندر جاتے جاتے جنگل کافی زیادہ گھنا ہوتا جا رہا تھا اور اسے اب گھنے جنگل میں صحیح راستہ نہیں مل رہا تھا وہ کچھ گھنٹے آگے جاتا اور کافی چلتا رہتا لیکن تھوڑی دیر بعد وہ گھوم فیر کے اسی جگہ واپس بہت جاتا یہ جنگل اتنا گھنہ تھا کہ وہ راستہ ہی بٹک گیا تھا اور سب سے مصیبت کی بات تو یہ تھی کہ اب اندھیرہ بھی ہونے لگا تھا کیونکہ دسمبر کا مہینہ تھا اور اندھیری کے ساتھ ساتھ تھنڈ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اسے لیے اسے جلدی سے یہاں سے باہر نکلنا تھا اب اندھیری کے در سی وہ جلدی جلدی آگے جاتا پر کچھ دیر بعد وہ اسی جگہ واپس آ جاتا ایسا اس کے ساتھ کئی بار ہوا اور اتنی بار ہوا تھا کہ اب وہ تھک گیا تھا اب اسے احساس ہوا کہ وہ اس جال میں فس چکا ہے اب اس کی باری آگئی ہے اس نے ان پیسوں کے لالچ میں آگر اپنی آپ کو اس جال میں خود فاس لیا ہے اس نے کیوں اتنی بے وکوفی کی کیوں وہ پیسوں کے لالچ میں آگیا تھا اب یہ پورا جنگل اس جنگل کے گھنے بڑے پیڑ اسے ایک ایسی جل لگ رہی تھی جس سے وہ کبھی باہر نہیں نکل سکتا تھا جس سے وہ بچ کر کبھی نہیں بھاگ سکتا تھا اب پوری طرح سے اندھیرہ ہو چکا تھا اور خطرہ بڑھ گیا تھا اندھیرے کے در سے وہ ساری امید اکھو چکا تھا وہ بہت زیادہ درہ ہوا تھا آخر کار اس نے ہار مان لی اور اب جیسے ہی وہ زمین پر اپنا سر رکھ کر لیٹنے ہی والا تھا کہ کہیں دور سے ہاتھ اوڑیوں کے چلنے کی آوازیں اسے آنے لگیں اب وہ اٹھا اور اسی دیریکشن میں جانے لگیا جس دیریکشن سے آواز آ رہی تھی سو آخر کار وہ پہنچ گیا رامسو آئرن میل اب میل کے اندر بھٹی کے پاس لوہار ماسٹر سمید اور اس کا ہیل پر کام کر رہے تھے اور وہ کام میں اتنے مشغول تھے کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک اچنبی میل کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا ہے اور بھٹی کے پاس آکھڑا ہوا ہے بیسے تو ایسے غریب اور بھٹکے ہوئے آدمیوں کا یہاں آنا کوئی عجیب بات نہیں تھی یہاں اکثر ایسے ہی غریب اور راستہ بھولے بھٹکے لوگ رات بتانے اور تھن سے بچنے کے لیے آ جاتے تھے جو جنگل میں گھوم ہو جائے کرتے تھے سو اب آخر کار ان لوہاروں کی نظر ہمارے ریڈ ٹرپ مین پر پڑی پر انہوں نے اسے کیجولی دیکھا کیونکہ یہاں زیادہ تر بھٹکے لوگ ہی آتے تھے جو ریڈ ٹرپ مین کی طرح ہی لگتے تھے لمبی سی داری گندے اور فٹے کپڑے پہنے ہوئے اب ریڈ ٹرپ مین نے ان سے یہاں ٹھہنے کی اجازت مانگی اور انہوں نے بینا کچھ بولے ہاں میں سر ہلا دیا اب ریڈ ٹرپ مین بھی یہاں باتے کرنے تو نہیں آیا تھا وہ تو بس سردی سے بچنے اور چین کی نیند سونے آیا تھا سو وہ فرنے اس کے پاس لیڈ گیا اور سو گیا اب جو اس میل کے مالک ہیں وہ بڑے ہی ایمبیشیز آدمی ہے اور وہ اپنی آئرن مین میں کام کو دیکھنے کے لیے کام کو چیک کرنے کے لیے رات میں چکر لگاتے رہتے ہیں سو وہ آج پھر آگئے انسپیکشن کرنے اب جب وہ آئرن مین میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے دیکھا کہ ایک لمبا چوڑا آدمی جو فٹیچر کپڑے پہنے ہیں وہ فرنے اس کے پاس ایک دم پاس ملیتا ہے وہ اس کے پاس گئے اور اسے بڑے اتحان سے دیکھنے لگے ارے آپ نیلز اولوف ہو آپ کی یہ کیا حالت ہو گئی ہے اب ریڈ ٹرپ مین نے تو مل کے مالک یعنی آئرن ماسٹر کو پہلی ہی بار دیکھا تھا اور وہ تو ان کا نام تک نہیں جانتا تھا پر ریڈ ٹرپ مین کو دیکھ کر یہ لگا کہ یہ امیر آدمی اچھا ہے اور شاید اس بیچارے کو دھوکہ ہو گیا ہے یہ مجھے اپنا کوئی پرانا دو سمجھ رہا ہے سو وہ یہ سوشے لگا کہ اسے سچ نہیں بتانا چاہیے یہ آدمی مجھے پرانا دو سمجھ کے کیا پتا مجھے کچھ کرونور ہی دے دے اوہاں بگوان ہی جانتا ہے کہ میرے حالات کتنے خراب ہیں تو آپ کو ریجمنٹ سے ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا ہاں مجھ سے گلتی ہو گئی اگر میں سروس میں ہوتا تو میری حالت نہیں ہوئی ہوتی اب وہ یہ سوچ پہ پڑ گیا کہ یہ مجھے اپنا پرانا دو سمجھ کے اپنے گھر بلا رہا ہے پر مجھے یہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا اگر میں وہاں گیا اور سچائے پتا چل گئی تو میں فرس جاؤں گا نہیں نہیں میں نہیں چل سکتا اسے ان تیس ٹرونورس کا خیال آیا جو اس نے آج ہی چورا ہے اور اوپر سے اس کے گھر چانے کا مطلب ہے کہ شیئر کے گفہ میں چانا اب آئرین ماسٹر کو لگا کہ شاید اس کے پھٹے پرانے اور گندے کپڑوں کی وجہ سے وہ شرمندہ ہو رہا ہے تو وہ بولے ارے پلیز ایسا مت سوچئے کہ میرا گھر بڑا علیشان ہے کہ آپ وہاں نہیں آسکتے میری وائف ایلیزابیت اس دنیا میں نہیں ہے میرے بیٹے ویدیش میں ہیں میرے گھر میں میں اور بس میری بیٹی ہی رہتے ہیں ہم کہہ ہی رہتے کہ اس بار کرسماس میں ہمارے ہاں کوئی نہیں آیا اگر آپ ہمارے ساتھ آ جائیں گے تو کرسماس میں ہمیں بھی اچھا لگے گا لیکن اس نے پھر منع کر دیا اور جتنی بار آئرین ماسٹر اس سے پوچھتے وہ منع کر دیتا وہ جانے کو ہرگز راضی نہیں تھا سو آخر کار آئرین ماسٹر وہاں سے چلے گئے ابھی آئرین ماسٹر کو گئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں بیٹا تھا کہ باہر گھڑا گاڑی آ پہنچی اور اس بار آرین ماسٹر نہیں بلکہ ان کے بیٹی آئی تھی وہ اندر آئی باقی لوگ کام کر رہے تھے اور ریڈ ریپ مین سویا ہوا تھا اب وہ لڑکی ریڈ ریپ مین کے پاس آئی اور اس کے چہرے سے اس ہیٹ کو ہٹا دیا اب ریڈ ریپ مین کی آدھت تھی کہ وہ ایک آنکھ کھلی چھوڑ کر سوتا تھا سو وہ ترنت کبرا کر اٹھ گیا وہ بولی میرا نام ایڈلا ویل میسن ہے اور میرے پاپا گھر آئے اور انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا کہ کیپٹن کار کھانی میں سو رہے ہیں تو میں نے ان سے اجازت لی کہ میں آپ کو گھر لے آؤں مجھے بہت برا لگ رہا ہے کیپٹن آپ کی یہ حالت دیکھ کر اب ایڈلا ریٹ ریپ مین کو دیکھ کر سوچے لگی کہ یا تو انہوں نے کچھ چرائے ہیں یا پھر یہ جیل سے بھاگ کر آئے ہیں سو وہ بولی دیکھئے کیپٹن میرا یقین کریے جیسے آپ ہمارے گھر آنے کے لیے آزاد ہیں اپنی مرضی سے آپ آ سکتے ہیں ویسے ہی آپ آزاد ہوں گے ہمارے گھر سے جانے کے لیے سو اس نے یہ بات اتنے پیار سے کہی کہ ریٹ ریپ مین جانے کے لیے تیار ہو گیا اب وہ دونوں ہورس کیرچ میں بیٹھ کر جانے لگے اب راستے بھر ریٹ ریپ مین یہ سوچتا رہا کہ میرے اکل مارے گئی تھی کہ میں نے اس بوڑے آدمی کے پیسے چُرائے دیکھو اب میں کیسے جال میں فسا بیٹھا ہوں اور اب میں اس جال سے کبھی باہر نہیں نکل پاؤں گا اب اگلے دن آئرن ماسٹر ناشتہ کرنے بیٹھے تو وہ سوچنے لگے کہ کیسے اچانک ان کا پورانہ دوست انہیں مل گیا اور بولے سب سے پہلے ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ اچھے سے کھائے پیئے جس سے ان کی ہڈیوں میں ماس چڑھیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لئے کوئی دوسرا کاروبار کروایا جائے تاکہ انہیں شہر بھر بھٹک کر ریڈ ٹرپ نہ بیچنے پڑے یہ سوچ کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ان کے حالات اتنے خراب ہو گئے کل رات جب میں نے انہیں دیکھا تو انہیں دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایک پڑے لکھے آدمی ہے بیٹی تمہیں تھوڑا سبر رکھنا ہوگا دیکھنا جب وہ ساف سترے ہو کر اچھے کپڑے پہنیں گے تو الگ ہی لگیں گے کل رات وہ اپنی حالت پر کافی شرمندہ لگ رہے تھے اور تب ہی وہاں ریڈ ٹرپ مین آ جاتا ہے اس کا تو پورا خولیا ہی بدل گیا تھا وہ اب ایک دب ساف سترہ اور بڑیا کپڑے پہنے تھا نوکر نے اسے نہلایا اس کے بال کاٹے اور اس کے شیف کی اور اس کو آئرن ماسٹر کے سب سے بہترین کپڑے پہننے کو دیئے اب حالانکہ جو گیس تھا وہ بہت ہی زیادہ بڑیا اور اچھا لگ رہا تھا پر آئرن ماسٹر یہ دیکھ کر بلکل بھی کچھ نہیں تھے اور وہ اسے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے اور بات تو یہ تھی کہ کل جب انہوں نے اس آدمی کو اندھیرے میں ہلکی جلتی بٹی کی روشنی میں دیکھا تھا تو اسے اپنا دوست سمجھ لیا تھا لیکن وہ ایک بہت ہی بڑی گلتی تھی اب جب انہوں نے اسے دن کی بھری روشنی میں دیکھا تو بات صاف ہو گئی کہ یہ ان کا پرانا دوست نہیں بلکہ کوئی اور ہے اب ریٹر اپ مین بولا کیا بات ہے اسے یہ محسوس ہو گیا تھا کہ ست سامنے آ چکا ہے دیکھئے اس میں میری گلتی نہیں ہے سر میں نے کبھی بھی کسی اور انسان ہونے کا ناتک نہیں کیا میں تو بس ایک گریب فیری والا ہوں اور میں تو بس میل میں تھوڑی سے دیر سونا چاہتا تھا میں کچھ نقصان نہیں کرنا چاہتا تھا اب چاہے تو میں واپس اپنے فٹے پرانے کپڑے پہن کر یہاں سے چلا جاؤں گا تو میں سچ بتانا چاہیے تھا تم اتنے بھی سچے نہیں ہو یہ تو تمہیں ماننا پڑے گا اب پولیس آئے گی تم ان سے ہی بات کرنا میں آپ کو بتا دوں مسٹر آئرن ماسٹر اس دنیا کی حقیقت اور اصلیت یہ پورے دنیا کچھ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا ٹراب ہے اور اس دنیا میں چتنی بھی چیزیں آپ کو آفر کی جاتی ہیں وہ کچھ اور نہیں بلکہ ایک چارہ ہے جو آپ کو گھسید کر مسئیبت میں فساد دیتا ہے اور اگر پولیس آ کر مجھے جالبیں بند بھی کر دے گی تو مسٹر آئرن ماسٹر یہ یاد رکھئے کہ ایسا ہی دن آئے گا جب آپ بھی کسی ایسی چیز کے لالچ میں اپنے آپ کو بھاری مسئیبت اور بڑے جال میں فسا لیں گے ہاں 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 ٹھیک ہے پولیس کو چھوڑو لیکن تم یہاں سے جلدی نکلو اور دفع ہو جاؤ تب ہی وہاں ان کی بیٹی ایڈلا آ جاتی ہے ہمیں اسے یہاں روک لینا چاہیے میں نہیں چاہتی کہ یہ یہاں سے جائے یہ تم کیا کہہ رہی ہو میں اس اچنبی کے بارے میں سوچ رہی ہوں وہ پورے سال بھر یہاں وہاں بھٹکتا رہتا ہے پوری کنٹری میں اس کے پاس ایک بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اسے پیار سے بھلایا جائے جہاں وہ گھر کے جیسا محسوس کرے وہ بیچارہ جہاں بھی جاتا ہے وہاں سے بھگایا دودھکارا جاتا ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ ایک دن ہمارے ساتھ چین اور سکون سے رہے کھائے پیے انجوائے کرے اور کرسمس منائے میں جانتی ہوں کہ گلتی ہوئی ہے لیکن ہم ایک آدمی کو یہاں سے نہیں بھگانا چاہیے جسے ہم نے خود یہاں انوائٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ کرسمس منانے کا وعدہ بھی کیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اسے یہاں رکھ کر ہمیں پشتانہ نہ پڑے ایڈلا سٹرینجر کو لے کر آئی اور اسے پتا تھا کہ اب اس کے پاپا ہار مان چکے ہیں اور وہ بولی چلو بیٹھو اب کھاؤ سٹرینجر چپچا پیٹھا اور کھانے لگا اب سٹرینجر نے کوئی مصیبت نہیں کھڑی کری اور ناشتے کے بعد وہ سووے پر لیٹ کر سو گیا تو پہر تک وہ سوتا رہا اور پھر اسے کھانے کے لیے اٹھایا گیا اور کھانا کھا کر وہ پھر سے سو گیا اپنے پورے زندگی میں اسے اتنی چین اور سکون کی نیند کبھی نہیں لی تھی شام کو جب کرسمس ٹری پر روشنی کی گئی تو اس کی نیند کھولی پھر سب نے ساتھ میں دینر کیا اب جیسے ہی سب نے کھانا کھا لیا تو سٹرینجر سب کے پاس گیا اور سب کو شکریہ کہا لیکن جب وہ ایڈلا کے پاس گیا تو ایڈلا نے کہا کہ تمہیں یہ سوٹ پاپس کرنے کی کوئی زورت نہیں ہے یہ تمہیں پاپا نے کرسمس کے توفے کے روپے دے دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تمہیں اگلے ساتھ کرسمس منانا ہو تو تم ہمارے ہاں آ سکتے ہو اب ریڈ ٹرپ مین کچھ نہیں بولا بس وہ حیرانی سے ایڈلا کو دیکھتا رہا اب اگلی صبح کرسمس کا دن تھا آئرین ماسٹر اور اس کے بیٹی چرچ گئے ہوئے تھے اب دونوں جب چرچ سے واپس آ رہے تھے تو ایڈلا کافی اداس دی دراصل انہیں چرچ میں اپنے کام والوں سے پتا چلا کہ ریڈ ٹرپ مین نے ایک بوڑے آدمی کے پیسے چورا ہے جو پہلے میل میں کام کرتا تھا ہاں اور اسی آدمی کو تم نے ہمارے گھر میں رہنے کی اجازت دی اب پتا نہیں ہمارے گھر میں کتنے چاندی کے برطن بچے ہوں گے اب جیسے ہی وہ گھر پہنچے تو آئرین ماسٹر نے نوکر سے ریڈ ٹرپ مین کے بارے میں پوچھا کہ وہ ہے یا پھر چلا گیا اور انہوں نے نوکر کو یہ بھی بتایا کہ وہ ایک چور ہے نوکر نے کہا کہ وہ تو چلا گیا لیکن اپنے ساتھ وہ کچھ بھی نہیں لے گیا الٹا وہ تو ایک پاکٹ چھوڑ کے گیا ہے مس ایڈلا کے لئے اب جب ایڈلا نے وہ پاکٹ کھولا تو اسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اس پاکٹ میں ایک چھوٹا سا ریڈ ٹرپ تھا اور ریڈ ٹرپ کے اندر تیس کرو نور تھے اور اس میں ایک خط بھی تھا جس میں لکھا تھا ریسپیکٹیڈ مس کیونکہ آپ نے مجھ سے اتنا اچھا بہوار کیا مجھے اتنی عزت اتنی ریسپیکٹ سے ٹریٹ کیا جیسے ایک سچ موچ کے کیپٹن کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں آپ کی بھی اتنی عزت اور احترام کروں جیسے ایک سچ موچ کا کیپٹن کرتا اور میں نہیں چاہتا کہ اس کرسپس کے تیوہار میں آپ ایک چور کی وجہ سے شرمندہ ہو یہ پیسے آپ اس بھوڑے آدمی تک پہنچا دینا جو روڈ کے کنارے پر رہتا ہے جو اس پاؤچ کو اپنی کھڑکی کے پاس تانگ کر اس پاؤچ کو ایک بیٹ بنا دیتا تھا غریب وانڈرز کے لئے اور یہ ریڈ ٹرپ ایک کرسپس کا توفہ ہے ایک ریڈ کی طرف سے جو اس دنیا کے ریڈ ٹرپ میں لگ بگ فس ہی چکا تھا اگر آپ نے مجھے کیپٹن کی اوچے درجے پر نہ بٹھایا ہوتا اور اسی وجہ سے مجھ میں شکتی آئی اپنی آپ کو اس میں سب باہر نکالنے کی کیپٹن وانڈز تیل حجی پی foot